موسیقی دیور سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے بہت امپورٹن ٹوپک یہ ہے آئیسومرزم تو آئیسومرز کیا ہوتے ہیں اور آئیسومرزم کیا ہوتی ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے جن کمپاؤنڈز کا فالیکلر فارمولا سیم ہو لیکن پروپرٹیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو ان کو ہم آئیسومر کہتے ہیں اور اس فینومینا کو بولتے ہیں آئیسومرزم تو دیفنیشن کیا ہوئی یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے دی کمپاؤنڈز ہیونگ سیم مالیکلر فارمولا بڈ ڈیفرنٹ فیزیکل اینڈ کیمیکل پروپرٹیز مالیکل فارمولا سیم اور فیزیکل اور کیمیکل پروپرٹیز ان کی ڈیفرنٹ ہوں گی آر کارڈ ایسومرز ان کو آئیسومرز کہیں گے اور اس فینومینا کو بولیں گے آئیسومرزم تو یہاں پہ آپ کو نوٹ کرنا ہے کہ آئیسومرزم جو ہے وہ ٹو ٹائپس کی ہوتی ہے جو پہلے ہے وہ ہے سٹرکچر آئیسومرزم اے پارٹ میں ہم اس کو کریں گے اور بی پارٹ میں ہے سٹیریو آئیسومرزم سٹیریو آئیسومرزم جو ہے وہ ہم نیکسٹ یونٹ میں کرنے والے ہیں تو آج ہم سٹرکچر آئیسومرزم کو ہی ڈسکس کریں گے سٹرکچر آئیسومرز وہ ہوتے ہیں جن کا مالیکلر فارمولا سیم بڈ سٹرکچر فارمولا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو سٹرکچر آئیسومورزم کیا ہے یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے تو سٹرکچر فارمولے ان کے ڈیفرنٹ ہوں گے اس کو فارمولاز نہیں فارمولے لکھا جاتا ہے پلورل ایسے ہی ہوتا ہے اس کا ان کو بولیں گے ہم سٹرکچر آئیسومورز اور اس فینومینا کو سٹرکچر آئیسومورزم کہیں گے اور یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو سٹرکچر آئیسومورزم ہوتی ہے یہ سکس ٹائپ کی ہوتی ہے تو ایک ایک کر کے ہمیں یہ سارے سکس ٹائپ دسکس کرنے ہیں تو سٹرکچر آئیسومورزم کا جو فرسٹ پارٹ ہے فرسٹ ٹائپ کی جو آئیسومورزم ہے یہ ہے چین آئیسومورزم اور اس کو نیوکلئر آئیسومورزم بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو نوٹ کرنا ہے کہ کاربن چین اگر ڈیفرنٹ ہے مالیکلور فارمولا تو سیم ہوگا ہی ہوگا کاربن چین سٹریٹ چین ہو سکتی ہے برانچ چین ہو سکتی ہے تو اس طرح سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آئیسومورزم بنیں گے اور ان کو چین آئیسومورزم کہیں گے یہ آپ ایکزامپل سے سمجھ پائیں گے اور دس فینومنہ اس کارڈ ایسومورزم تو چین آئیسومورزم میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کاربن چین کا جو آئیسومورزم ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور مالیکلور فارمولا جو ہے وہ سیم ہوگا تو اس کے کیا کیا ایسومورزم ہو سکتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں چین آئیسومورزم کا سب سے پہلا ایسومورزم ہم دیکھتے ہیں بیوٹین بیوٹین کا مالیکلور فارمولا کیا ہوتا ہے سی فور ایسومورزم تو اس کے دو چین آئیسومورزم بنتے ہیں وہ کیا ہے تو ایک تو نورمل بیوٹین ہوتا ہے جو سٹریٹ چین میں کاربن چین اگر سٹریٹ ہو تو اس طرح سے یہ سی ایس تری سی ایس ٹو سی ایس ٹو سی ایس تری تو اس کو نارمل بیوٹین کہا جاتا ہے تو ایک تو یہ اس کا آئیس امر ہے اور اگر ہم تین کاربن ایسے سٹریٹ چین میں لیں اور ایک برانچ چین میں تو یہ فرسٹ اور لاسٹ پر آپ کو 3 ایچ لگانے ہیں اور کورنر والے پر بھی 3 ایچ اور بیچ والے پر ایک ایچ کیونکہ کاربن کی ویلنسی جو ہے وہ 4 ہوتی ہے اس طرح سے ٹوٹل کاربن اس میں 4 ہوں گے اور ایچ جو ہے وہ 10 ہوں گے تو آپ اس میں کاؤنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا آئیو پیسی نیم کیا ہوگا 2 پر یہ میتھائل گروپ لگا ہے تو 2 میتھائل پروپین ہوگا اس کا آئیو پیسی نیم اور کومن نیم کیا ہوگا آئیسو بیٹین تو یہ آئیسو بیٹین اور نارمل بیٹین جو ہیں یہ دو اس بیوٹین کے آئیس امر ہیں جن کا مالیکل فارمولا سیم ہے سٹکچر فارمولا ڈیفرنٹ ہے اور سٹکچر فارمولے میں کیا ڈیفرنٹ ہے کاربن چین میں جو کاربن کا ایٹم کا arrangement ہے وہ straight chain اور isobutane میں یہ branch chain تو اس طرح سے یہ دو isomer بنیں گے butane کے اور next example دیکھتے ہیں pentane pentane کا فارمولا کیا ہے c5s12 تو اس کے 3 isomer بنیں گے chain isomerism ہی ہم discuss کر رہے ہیں تو ایک تو ہم کیا کرتے ہیں straight chain میں لے لیتے ہیں 5 carbon c3 c2 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 اور c3 تو یہ 1 2 3 4 5 carbon ہو گئے اس کو بولیں گے normal pentane اور ایک آپ کو کیا کرنا ہے ایک branch chain لے لینا نہیں ہے اگر ہم اس طرح سے c3 ch اور ایک c3 نیچے لے لیں اور 4 carbon straight chain میں 1 2 3 اور یہ ہے 4 اور ایک نیچے آگیا 5 total 5 carbon ہو گئے اور اس کا ipc name لکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 2 پر لگا ہے methyl group اور 4 carbon کی chain ہے تو 2 methyl butane ہو جائے گا اور common name اس کا کیا رہے گا isopentane تو ایک لیئرنجمنٹ ہے تو اگر آپ 3 پر لگا دیں گے methyl تو وہ دوسری سیڈ سے 2 پر ہو جائے گا تو وہ کوئی different compound نہیں بن پائے گا تو different بنانے کے لیے آپ کو 5 carbon कarregiment جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کیجئے تاکہ وہ ان structure سے الگ ہو تو ہم ایسے کر دیتے ہیں ایک carbon بیچ میں اور اس کے چاروں طرف different carbon لگا دیتے ہیں تو یہاں پر hh لگائیں گے تو h total اتنے ہی ہو جائیں گے 12 جتنے کی پہلے تھے تو اس طرح سے یہ compound بنے گا اور اس کا molecular formula تو وہی ہے c5 h12 اور structure formula اس type سے آگیا اور یہاں پر اس کا iubc name لکھنا ہے تو two پر ایک methyl group ہے two پر ایک اور methyl group ہے تو two two dimethyl propane ہو جائے گا اور اس کا common name ہوگا neopentane 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 ایک ایسا carbon ہوتا ہے جس کے چاروں طرف carbonی carbon ہوتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ pentane کے three different isomar بنیں گے آگے next example دیکھتے ہیں butene butene کیا ہے c4 h8 ہے یہ اور اس کے two chain isomar بنتے ہیں ایک تو ہم اس طرح سے straight chain میں لیں گے یہ c3 c2 cH اور یہاں پر double bond لگا دیں گے تو یہ double bond جو ہے وہ کہاں پر آیا ہے first carbon پر جدھر سے وہ نزدیک پڑتا ہے ادھر سے ہی ہم numbering کر لیتے ہیں تو اس کا ipc name ہوگا butene one in یا اس کو butene one یا one butene بولتے ہیں تو اس میں chain isomarism ہم کر رہے ہیں اور bond کی position کو ہم chain نہیں کریں گے carbon chain جو ہے وہ تھوڑا differently لے لیتے ہیں تو اس میں ایک branch chain ایسے لگا لیتے ہیں اور bond تو یہ one number پر ہم نے لگا دیا ہے تو یہ one two three تو two پر یہ methyl group لگا ہے تو ipc name ہوگا two methyl propene proponeene لگ سکتے ہیں لیکن propene میں one number پر ہی double bond ہو سکتا ہے دوسری سائیڈ لگیں گے تو وہ دوسری سائیڈ سے number one ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ structure بن جائے گا اس کا molecule formula وہی ہے c4h8 آپ ایچ count کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ butene اور two methyl propene یہ butene کے دو chain isomar ہیں کیونکہ اس میں carbon chain میں difference ہے اور bond کی position وہی ہے one number پر اور اس طرح سے آپ ایک نیا example دیکھ سکتے ہیں hexane hexane جو ہے وہ c6h14 ہوگا تو اس کے five different جو ہے وہ chain isomar بنیں گے جو آپ کو خود بنانے ہیں یہ میں آپ کو hint دیتا ہوں تو یہ آپ کو پہلے تو ایک straight chain لگا لینا ہے one two three four five اور six six carbon کی chain اس طرح سے آپ بنا لیں گے اور باقی h لگا لیں گے تو یہ normal hexane ہو جائے گا اور ایک آپ کیا کریں گے دوسرے number پر ایک carbon نیچے لگا لیں گے اور five carbon straight chain میں تو یہ one two three four اور five باقی آپ h لگا لیں گے تو اس طرح سے یہ ایک آئیسمر بنے گا تو یہ جیسے two number پر لگایا ہے ایک آپ three number پر لگا کے ایک اور بھی بنا سکتے ہیں وہ three methyl pentane ہو جائے گا جیسے یہ two methyl pentane بنا ہے تو وہ بھی آپ آئیسمر بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ two اور three دو carbon نیچے لگائیں گے اور چار carbon کی chain لگائیں گے تو اس طرح سے ایک آئیسمر یہ بھی بن جائے گا اور اس طرح سے اور two پر ہی دونوں لگا دیں گے تو ایک آئیسمر وہ بنے گا تو اس طرح سے five جو ہے different chain آئیسمر آپ کو بنانے ہیں پاگے second number پر کرتے ہیں position آئیسمرزم اس میں کوئی multiple bound ہو جیسے double یا triple تو اس کی position دیکھیں گے یا کوئی function group ہو اس کی position جو ہے اگر وہ change ہو جاتی ہے تو position آئیسمرزم بن جاتی ہے تو اس میں نوٹ کرنا ہے the isomers which differ from each other in the position of multiple bound multiple means double یا triple جیسے الکین الکین میں ہوتا ہے یا کوئی function group ہو جیسے کی کوئی OH group ہے یا کلورو گروپ ہے تو اس کی position جو ہے جب change ہو جاتی ہے تو اس سے کیا بنتا ہے position آئیسمرز and the phenomena is called as position آئیسمرزم اور اس phenomena کو position آئیسمرزم جو ہے وہ کہتے ہیں اور یہ بھی آپ example سے سمجھ پائیں گے جیسے ایک پہلا example بیوٹین کا لے لیتے ہیں تو بیوٹین میں آپ کو پتا ہے کہ 4 carbon کی chain ہوتی ہے اگر ہم اس کا جو multiple bound ہے double bound وہ corner پہ لیتے ہیں last name means کی وہ first number پہ آ جائے گا کیونکہ ہم اسی side سے numbering کر دیں گے تو اس طرح سے یہ but one in بن جاتا ہے اور اگر یہ bond کی position آپ change کرتے ہیں بیچ والے carbon پر لیتے ہیں تو پھر اس کا name کیا بنے گا one two three four تو یہ but two in بن جائے گا تو یہ but one in اور but two in یہ دو آئیسومر ہیں اور اس میں bond کی position جو ہے multiple bound ہے اس کی position جو ہے وہ change ہو جاتی ہے تو صرف carbon chain کا کوئی difference نہیں ہے تو اس میں chain آئیسومرزم نہیں ہو رہی ہے صرف کیا ہو رہا ہے position آئیسومرزم کی multiple bound کی position جو ہے وہ change ہو جاتی ہے تو multiple bound یہاں پہ double کی وجہ triple لے کر تو but one nine اور but two ایک example آپ اور بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ پروپائیل کھول کا example لے لیتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی اور گروپ بھی لے سکتے ہیں alcohol میں OH گروپ ہوتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں تو اس میں ایک تو propane one nol بنے گا means کی اگر OH جو ہے وہ first carbon پر ہو تو یہ one two three تو یہ normal propane alcohol ہے اور ایو پی ایسی نیم اس کا کیا ہوتا ہے propane one nol تو یہ جو OH ہے first carbon کی وجہ اگر ہم second carbon پر لگا دیں اس type سے تو یہ کیا بن جگا یہ ISO propane alcohol کہلاتا ہے اور ایو پی ایسی نیم میں آپ کو numbering کرنی پڑے گی تو ایو پی ایسی نیم ہوگا propane two all تو propane one nol اور propane two all میں صرف functional group کی position جو ہے وہ change ہے اس لیے یہ position isomerism کا ایک example ہے آگے ثرد نمبر پر دیکھتے ہیں functional isomerism تو جو functional isomer ہوں گے ان دونوں میں functional group ہی different ہوگا تو وہ کیسے ہوگا وہ آپ کو دیکھنا ہے the compounds having same molecular formula اوٹ کرنا ہے but different functional group اس کیسے میں functional group جو ہے different ہوگا تو ان کو functional isomer کہیں گے and the phenomena is called as functional isomerism تو اور اس phenomena کو functional isomerism جو ہے وہ کہا جائے گا تو اس میں ایک example لیتے ہیں c2h6o تو اس molecular formula سے کیا کیا different structure formula بنتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ دو carbon ہیں اور h6 ہے تو یہاں پر اس سے ایک تو ہم alcohol بنا سکتے ہیں c3 c2oh تو اس میں 3 plus 2 plus 1 at 6 ہو جاتے ہیں اور ایک oxen بھی ہے تو یہ کیا ہے دو carbon والا alcohol اس کو بولتے ہیں ethanol اور common name رہے گا اس کا ethyl alcohol تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ alcohol اور جو ether ہوتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے functional isomer ہوتے ہیں ان کا molecular formula same ہوتا ہے لیکن function group جو ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے تو اس طرح سے دو carbon والا ether ہوتا ہے ether میں آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں oxen ہوتا ہے تو CS3 O CS3 تو دونوں methyl group ہیں تو اس کا common name ڈائی methyl ether ہوتا ہے اور ایو پی ایسی نیم کیا رہے گا mythoxy methyl group کے ساتھ جوڑ دیئے تو یہ mythoxy methyl ہو جائے گا اور اس کا molecular formula وہی ہے جو اس alcohol کا تھا اس میں c2 ہیں اور h6 ہیں اور eco ہیں تو اس طرح سے alcohol اور ether جو ہیں یہ بھی ایک functional وائسومرزم کا example بن جاتے ہیں اور اس طرح سے ہم دوسرا example دیکھ لیتے ہیں c3 h6 o اس میں carbon جو ہے ایک فالتو ہے اس کے پہلے والے کے مقابلے کی زیادہ ہے تو اس میں aldehyde اور ketone جو ہیں وہ آئیسومر ہوں گے تو وہ دیکھ لیتے ہیں تو اگر 3 carbon بلا ketone لیتے ہیں ketone میں کیا ہوتا co group ہوتا ہے تو c3 co c3 اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 carbon ہے اور h6 ہیں اور ایک o ہیں تو اس طرح سے یہ ہو گیا ketone اس میں ڈائی میتھائل ketone اس کا common name ہے اور ایو پی ایسی نیم لکھنا ہے تو وہ ہے propen جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اور 3 carbon اگر آپ ld لیں ld ld میں کون سا group ہوتا ہے c o تو اس طرح سے یہ 3 carbon ہے اور h آپ total کر لیجئے 3 plus 2 plus 1 پہلے کترہ 6 ہی ہیں اور ایک oxen بھی ہے تو یہ 3 carbon ld to propen سے بنے تھا تو اس طرح سے یہ اس کا دوسرا example تھا اور تیسرا example دیکھتے ہیں functional isomerism کا یہ c2s3n ہے تو اس میں ایک سائنیڈ بن جاتا ہے ایک iso سائنیڈ تو methyl سائنیڈ کا فارمولا کیا ہوتا ہے c3 cn تو cn جو سائنیڈ اس کا functional group ہے اور اس طرح سے اس کا دوسرا ان کی properties different ہوتی ہیں تو اس طرح سے یہ ایک functional isomerism کا example ہے اس طرح سے آپ اور example functional isomerism کے book سے پڑھ سکتے ہیں next کرتے ہیں fourth number پر metamorism تو جو metamorism ہوتی ہے اس میں functional group بیچ میں ہونا چاہیے اور دونوں سائٹ پہ جو carbon atom ہے وہ آپ کو count کرنے ہیں total same ہونا چاہیے لیکن ویسے structure جو ہے وہ different ہونا چاہیے تو کیسے ہوگا یہ بھی example سے آپ کو سمجھ میں آئے گا تو آپ کو پہلے note کر لینا ہے the compound is having same molecule formula but different number of carbon atom on the either side of the function group function group بیچ میں ہونا چاہیے اس کے دونوں سائٹ میں carbon atom different ہونے چاہیے دوسرے آئیسو ور میں تو وہ کیسے ہوگا وہ بھی دیکھنا ہے آپ کو اور car as metamers ان کو metamers بولیں گے اور اس فنمینا کو metamers کہا جاتا ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ function group بیچ میں ہونا چاہیے تو یہ ڈائی ایتھائیل ایتھر یا ایو پیسی نہیں ہوتا ہے ایتھوکسی تین تو یہ ایتھر ہی لینا ہے لیکن جیسے اس میں 4 carbon ہے 2 پلس 2 تو اس میں 1 پلس 3 لے سکتے ہیں تو اس میں دوسرا آئیسو ور میں ایسے لکھ دیتا ہوں CH3 O CH2 CH2 CH3 گا اور ایو پیسی نیم اس کا کیا ہوگا 1 میتھوکسی پروپین تو یہ 1 نمبر پر میتھوکسی گروپ لگا ہے اور پروپین تین carbon کی چین ہے اس طرح سے اس کا نیم ہوگا اپنے پہلے بھی پٹر کی ہے تو اس طرح سے یہ ہنکن ہے کہ اس ٹائپ سے جو فنکشن گروپ بیچ میں آتا ہے اور آئیدر سائیڈ آف دا فنکشن گروپ کے دونوں سائیڈ کے جو carbon atom ہیں اس کیس میں اور پہلے والے کیس میں وہ ڈیفرنٹ ہیں لیکن total carbon وہ same ہی ہیں اس طرح سے یہ metamorism کا ایک example ہے ایک example اور دیتے ہیں جیسے ایک ketone لے لیتے ہیں 5 carbon والا ketone لیں گے تو اس میں کیا کرتے ہم c h c h two اور kito group یہاں بیچ میں لے لیتے ہیں اور ادھر بھی two carbon لے لیتے ہیں تو two plus two four اور ایک carbon یہ five ہے تو five جو ketone group ہے کیونکہ وہ three number پر ہے تو یہ pentane three own اس ایو پیسی نیم رہے گا اور اس kito group میں آپ نے یہاں بھی دیکھا ہے کہ two plus two جو ہیں وہ four carbon ہیں دونوں سائیڈ میں اور اگلہ جو isomer بنائیں گے اس میں بھی ہم kito group کے دونوں سائیڈ میں total four ہی رکھیں گے لیکن ایک سائیڈ وہ one click یں گے سے آپ numbering کر لیں گے تو یہ pentane two on تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ pentane three on اور pentane two on ایک دوسرے کے میٹامر ہیں یہ کوئی position isomerism نہیں ہے میٹامر یاد رکھنا ہے کہ صرف کسی گروپ میں جو گروپ function گروپ بیچ میں آرہ ہو اسی case میں ہوتی ہے اور شفٹ ہو جاتا ہے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ میں چلا جاتا ہے ان دا سیم مالیکل کے اندر شفٹ ہوتی ہے اس کو ٹیٹامر کہا جاتا ہے تو اس میں ایک ایسی ٹلڈی ہیڈ کیا ہوتا ہے ایتھینل جس میں ٹو کارمن ہوتے ہیں اور ایک ایلڈی ہیڈ گروپ کون سا ہوتا ہے سی ایچ تو اس کا جو سٹرکچر ہے وہ ہم ایسے بنائیں گے سی ایچ 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 ہوتا ہے یہ شفٹ کریں گے تو اس کا دوسرا سٹرکچر ہے اس کے ساتھ ایکویلی ویریم میں رہے گا ایچ دوسرے ایسے مرز کے کیس میں ایسا نہیں تھا تو آپ یہ بانڈ یہ نیچ شفٹ ہو گیا ہے اور ایچ ایچ لگیا یہ سنگل بانڈ ہے اور ایچ تو ادھر ہے ایچ 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 اسی طرح ایک 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 جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے سی ایچ سی او سی ایچ تو یہ ایچ ہم اوپر لے جائیں گے اور نیچ شفٹ کریں گے تو اس کا دوسرا سٹرکچر کیسے بنے گا وہ دیکھ سکتے ہیں آپ سی ایچ ایچ آجے گا او کے ساتھ اور سنگل ہو جائے گا اور اس طرح سے یہاں پر سی کرتے ہیں رنگ چین آج سواریزم تو یہ سٹرکچر آج سواریزم کی لاز ٹائپ ہے تو اس کو بھی آپ دھیان سے سمجھنا ہے تو کمپاؤنڈ سی مالکل فارمولا بٹ اوپن چین سائی سٹرکچر تو ایک سائی سٹرکچر ہوگا تو وہ دو آج سوار بن جائیں دو یا کسی سکتے ہیں ان کو رنگ چین آئیسواریزم کہا جائے گا رنگ چین آئیسوارز تو اگزامپل دیکھتے ہیں تو اس میں پہلا اگزامپل سی سی سکس لے لیتے ہیں سی سی سکس کیا ہوتا ہے الکین ہوتا ہے تو یہ سٹرکچر فارمولا کیسے بنے گا سی 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 نہیں تو اس کو آپ ایسے سی سی ٹرائنگل سے لگ سکتے ہیں تو یہ انڈرسٹڈ ہوتا ہے تین بار یہ اس ٹائپ سے تو یہ بنے گا ایک رنگ چین آئیسوارزم ایک یہ رنگ ہو گیا اور ایک سٹیٹ چین ہو گیا تو اسی طرح سے ایک سی فور ایچ ایٹ کا اگزامپل لے لیتے ہیں سی فور ایٹ کیا ہوتا یہ بیوٹ ون این بنا لیتے ہیں تو اس کا سٹکچر تو آپ بنائی سکتے ہیں سی ایس تری سی ایس ٹو سی ایس دبل بانڈ سی ایس ٹو تو یہ بیوٹ ون این آگیا تو یہ سائیکلو بیوٹین کے ساتھ بنا کر تو یہ سائیکلو بیوٹین ہو جائے گا تو اس کا ایک تیسرا آئس ایس 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 بیوٹین بناتے ہیں اور ایک کاربن کو ایسے سب چیچون لگاتے ہیں اس طائب سے تو یہاں پر دو دو ایچ لگائیں گے یہاں پر ایک ایچ لگے گا اور اس ٹرکچر کو شورٹ لگائیں تو آئس ایس ایس کا ٹپک ہے یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے سکس ٹائپز اور سبی ٹائپز کے آپ ایک سکر ٹھیک سے لرن کرنے ہیں